اسلام علیکم دوستو آج میں بات کرنے والا ہوں منٹ پلانٹ پہ یعنی پدینے کے اوپر تو آج کی ویڈیو میں ڈسکس ہم کریں گے کہ پدینے کو بیج سے کیسے ہوایا جاتا ہے کٹنگ سے تو گروہ کرنا آپ دوستان نے سیکھ لیا میں نے مدر پلانٹ بھی لگایا ہوا ہے جس کے اندر ٹہنیاں کچھ لگائی تھی اور بہت زیادہ بوشی ہو گیا تھا اس سے میں نے ٹہنیاں لے کے دو سے تین جگہ پہ لگایا اور لاسٹ میں نے جو پدینے کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ اس ٹوکری کے اندر لگایا تھا اور بہت چھوٹی چھوٹی کٹنگز تھی ابھی آپ اس کی گروہ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ کتنی کتنی اس کی لمبی ٹہنیاں ہو گئی ہیں اور جو میں نے اندر کچھ ٹہنیاں جو لٹا کے لگائی تھی یہ دیکھیں یہ ان کی گروہ ہے اب جو لوگ بولتے ہیں ہمارا پدینہ گروہ نہیں ہوتا منٹ گروہ نہیں ہوتا تو پھر میں حیران ہوتا ہوں کہ یار کیسے نہیں ہوتا یہ آپ دوستوں کے سامنے ابھی چند دن ہوئے ہیں میں نے یہ کٹنگز لگائی تھی اور مکمل پر اس ہیجر بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا ویڈیو بھی چینل پہ موجود ہے لنک بھی میں دیتا ہوں ڈسکریپشن کے اندر میرے چینل پہ چار سے پانچ منٹ کے اوپر ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں اس کو بیج سے کیسے گروہ کرتے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں ویسے مارکٹ سے بھی بیج مل جاتا ہے اس کا اور اگر آپ چاہیں تو آپ کے منٹ کے اوپر بھی اس کا بیج لگ جاتا ہے میں وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو کہ منٹ کا بیج کیسے لگتا ہے ساری ڈیٹیل بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو بوشی کیسے بناتے ہیں اگر دوستوں میں چاہوں کہ اب اس کی میں کٹنگز لگاؤں تو یہ بھی اس طرح مدر پلانٹ بن سکتا ہے کیونکہ اس کی یہ ٹینی تقریباً سات انچ کی ہو چکی ہے اور کافی زیادہ ٹینیاں سات انچ کی ہو گئی ہیں اگر اس کو بوشی بنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی کٹنگ کرنے پڑے گی یہاں سے اب میں یہاں سے ٹینیاں کاڑنے والا ہوں تاکہ پھر یہ سائیڈ برانچز نکال لیں اور ہمارا پودہ بوشی ہو جائے گا جتنا آپ اس کو ہارویسٹ کریں گے یہ اتنا ہی زیادہ بوشی ہوگا تو میرے جو پہلا مدر پلانٹ میرے پاس پڑا ہوئے وہ بھی اسی طریقے صوبہ ہے کہ اس سے میں ہارویسٹنگ کرتا رہا ہوں اور اس کے اوپر کافی زیادہ سائیڈ برانچز آگئی ہیں اگر اس کے پروننگ نہیں کرتے تو پودہ بہت زیادہ لیگی ہو جاتا ہے اور ٹینیاں اس کی لٹکتی رہتی ہیں اور بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تو یہ ابھی تقریباً اتنی ہی کٹنگز تھی جو میں نے لگائی تھی اور میں نے اتنی سے ہارویسٹ کر لی ہے میں چاہوں تو ان کو کٹنگز کے لیے گروہ بھی کر سکتا ہوں کچن میں یوز بھی کر سکتا ہوں لیکن میرے پاس الحمدللہ انف منٹ پڑا ہوئے کچن میں یہ میں اپنے چوزوں کو کھلا دوں گا تاکہ ان کا حازمہ بھی درست رہے اور ان کو بھی فریش اور اورگینک پدینہ مل سکے اب آجاتے ہیں دوستو بیج کے اوپر کہ بیج کیسے اس کا ہارویسٹ کر سکتے ہیں تو میں اگر پودے کو تھوڑا سا اس سائیڈ پر گماؤں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ایک مدر پلانٹ سے میں نے کٹنگز لی تھی اور وہاں سے میں نے گروہ کیا اور گروہ کرنے کے بعد دوستو یہ ہمارے سیڈز اس کے اوپر لگ چکے ہیں اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو میں لگا رہنے دوں اس جگہ پر اور جب یہ بیج خوشک ہو جائیں تو یہ خود ہی اس کے اندر گنیں اور گروہ ہو جائیں گے لیکن دوستو سب سے آسان جو طریقہ ہے پودینے کو گروہ کرنے کا وہ کٹنگ والا ہے اگر آپ کٹنگز لگاتے ہیں تو کٹنگ سے سب سے زیادہ تیزی سے پودینہ گروہ ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ گروہ ہوتا ہے میں نے کبھی بھی پودینہ بیج سے گروہ نہیں کیا ہمیشہ میں نے اس کو کٹنگ سے ہی لگایا ہے اور حمدلہ میرے پاس 100% ریزلٹ آیا ہے اور اگر میں ان بیج کو کرنا چاہوں ہارویسٹ تو کیسے کروں گا یہ طریقہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے سیڈز لگے ہوئے ہیں پہلے اس کے اوپر فلاور لگے ہیں اب وہ فلاور خوشک ہو رہے ہیں اور اندر سے سیڈز بن رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو ہم نے ہارویسٹ کیسے کرنا ہے ایک طریقہ میں نے دوستو آپ کو بتا دیا کہ ان کو لگا رہنے دیں یہ خودی خوشک ہو کے اس کے اندر گرتے رہیں گے اور یہ خودی سے جرمنیٹ بھی ہو جائیں گے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح سے آپ یہ بیجوازی ٹینی کو کسی بھی پولیتھین شاپر سے کور کر کے اوپر سے گرہ لگا دیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے سیڈز آ گئے ہیں اب جب یہ سیڈز خوشک ہوں گے زیادہ تو یہ اسی شاپر کے اندر ہی رہیں گے بلکل باہر نہیں آئیں گے شاپر تھوڑا سا بڑا ہے یہ میں صرف آپ دوستوں کو سمجھانے کے لئے کیا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کوئی بھی چھوٹا سا شاپر لے کے یہاں پہ گرہ لگا دیں جب سیڈز خوشک ہو جائیں گے تو اس کے اندر گر جائیں گے اور وہ سیڈز پھر جرمنیٹ ہونے کے قابل ہوتے ہیں آپ ان کو کوئی خوشک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کوئی بگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے صرف کوکو پیٹ لے لیں پیٹ موس لے لیں سوفٹ میٹیریل کوئی بھی لے لیں اور اس کے اندر آپ اس کے سیڈز کو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ کا ٹاپک کلیر ہو گیا کہ سیڈز کیسے لیتے ہیں تو میں اس کو بھی یہاں سے ہارویسٹ کرنے لگا ہوں اس کو ہارویسٹ کرنے کا ایک میرا مقصد ہے اس کو جب میں ہارویسٹ کروں گا یہ بیج اس کے زیادہ جلدی خوشک ہو جائیں گے اور مجھے جلد سے جلد سیڈز مل جائیں گے اور میں ان کو جرمنیٹ بھی کروں گا اور کوشش کروں گا آپ دوستوں کے ساتھ اس کی ویڈیو بھی شیئر کروں تو دوستو ایک میں اس کی اس طریقے سے پچھر لے لیتا ہوں تھم نیل کے لیے ایک میرے یہ کلیر کر لے تھم نیل کے لیے بھی ایک پچھر لینی ہے نہیں جی میں نے پچھر لے لی ہوئی ہے تھم نیل کے لیے اب اس کو میں خوشک کروں گا اور پھر انشاءاللہ ان کو جرمنیٹ کروں گا چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ بیج سے کیسے جرمنیٹ کرتے ہیں پدینے کو تو ان کا آج کنسیپٹ انشاءاللہ کلیر ہو گیا ہوگا ویڈیو اچھی لگے دوستو تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیئے گا اگر آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اس کی انگیجڈ بڑھتی ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس میری ویڈیو جاتی ہے تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں بائی کی ہوں اس لفظائی کے لیے مجھے اب اجازت دیں ملتے ہیں کہ اس نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ